کل ہم نے اکبر ایوم جہانگیر کالن استعاپتے کلا کے بارے میں اتن کیا تھا آج ہم شاہ جہان کالن استعاپتے کے بارے میں چرچہ کریں گے اتحاس کاروں کی درشتی میں شاہ جہان کا شہاسن کال استعاپتے کلا کا سورن یوگ تھا اس کال میں استعاپتے کلا اپنے چرم پر پہنچ گئی شاہ جہان نے انیک امارتیں بنوائی ویس ویم استعاپتے کلا کا گیاتا تھا شاہ جہان یوگن استعاپتے کلا اکبر ایوم جہانگیر کی کال کی بہن کلا سے آگے کا وکاس ہے کیونکہ اس سمعے تک بھارت کے صدور کشتر میں بھی مگلوں کے عدین آ چکے تھے اور ان کشتروں کے استعاپتے کلا بھی مگلوں دوارہ اپنے بہنوں میں شامل کی گئی شاہ جہان نے اتنی ادھک امارتیں بنوائی کہ اسے نرماتوں کا شاہزادہ کہا جاتا ہے شاہ جہان کے کال میں تقنیق میں آمول چول پریورتن ہو گیا تحت نرمان کلا کے سادنوں اور سدھانتوں میں انیک پریورتن ہوئی اس کے کال میں پتھر کٹنے میں نپون کاریگروں کا اسطحان سنگ مرمر کٹنے اور پالش کرنے میں نپون کاریگروں نے لے لیا آیتہ کار بہنوں کا اسطحان چاکور لہردار سجاوٹ پون محلوں نے لے لیا سب سے ادھک مالک پریورتن مہراب کی بناوٹ میں ہوا ان میں سجاوٹ پچیکاری اور نجاکت پون ساندھری آ گیا آگرہ لاہور دلی آدھی نگروں میں پرانے محلوں کا نرمان ہوا اور نوین بہن بنے اس کال میں نکاشی یکت یا پرنل مہراب بننے لگے تھے گمپد نے بھی فارسی آکار لے لیا بہنوں کے آکار شائلی اور سجاوٹ کی درشتی سے اس کال میں بنے بہن سمپون مغل کال میں بنے بہنوں سے ادھک محتوپون تھے شاہزان کی کال میں بنے بہنوں کی کچھ وشیشتائیں اس پرکار سے ہیں پہلی اس کال میں مہراب نے نیا آکار گرہن کر لیا جس میں گماؤدار فول پتی کا پریوک اور سنگ مرمر کا تورن پت پرمک تھا اس کال میں نکاشی یکت ایوام دانتے دار مہراب بھی بنے شاہزان کے کال میں بنے بہنوں میں الانکرن کی پرچورتہ ہے ان میں ملیوان رتنوں اور پتھروں کا پرچور اپیوک ہوا ہے گمبت کندی ارثات بلب شیپ میں بننے لگے اور دھوھرے گمبت کا پرچلن آم ہو گیا اس کال کے گمبت اونچے اٹھے ہوئے ہیں الانکرن اور پچیکاری کے لیے رنگین ٹائلوں کا پریوک پچیکاری کے روپ میں پیٹرہ دیورہ پرتیکنک کا پرچور روپ سے اپیوک ہوا بہنوں کے نرمان میں لال بلوہ پتھر کی جگہ سفید سنگ مرمر کو پرمکتہ دی گئی حالانکہ لال بلوہ پتھر کا اپیوک بھی چاری رہا اس کال کے بہنوں میں بنگلہ شائلے کے گنگورے بھی دیکھے جاتے ہیں شاہ جہاں کالین بہنوں میں کچھ بڑے پریورتن بھی دکھائی دیتے ہیں اس کال میں آیتاکار محلوں کے اسطحان پر ورتاکار محل بھی بنے آگرہ کی موتی مسجد تتہ دلی کی جامہ مسجد میں شاہ جہاں نے اسطحابت تے سمندی کچھ ایسے پریورت کیے جن سے مسجد میں آنے والے نمازیوں کو پرسنت کا انوہا ہو ان مسجدوں میں کے ویبھن نرمانوں میں سنتولن اسطحابت کیا گیا تھا انہیں وسترت آکار میں بنایا گیا شاہ جہاں کالین آگرہ کے بھون شاہ جہاں نے آگرہ کے درگ میں پہلے سے ہی بنے ہوئے بلوہ پتھر کے بہت سے بھونوں کو سنگ برمر سے سجایا اس درگ میں شاہ جہاں کی بنوائی عمارتوں میں دیوان عام دیوان خاص مسمن برز شیش محل خاص محل نگینہ مسجد تتہاں موتی مسجد مکہ ہیں شاہ سان کی پتھر جہاں آرہ نے سولہ سو اٹھالیس عیسوی میں آگرہ کے قیلے کے اتر پشچم میں جامعہ مسجد کا نرمان کروایا اس کی مہرابیں سامنے کی اور چوڑا ستھان چھوڑ کر بنائی گئی ہیں جو اس کی سب سے بڑی وشیشتہ ہے مسجد کی چھت کے پتے کونے پر ایک ایک اشٹ کونیاں گمبتدار چھتری ہے اس کے اوپری بھاگ پر تین بڑے گمبت تتہاں چار سندر مینارے استحت ہے شاہزان کالین دلی کے بھون سولہ سو اٹھالیس عیسوی میں شاہزان نے گناہ ندی کے تٹ دائیں تٹ پر ایک سونش چتی اوزنہ کے انسار شاہزان ناباد بنانا پرارم کیا اس کے مکھے دروازوں سے دو بڑے عام راستے نکلتے تھے جو نگر کے دیوارہ میں بنے دروازوں تک جاتے تھے اور اس پرکار جو کون بنتا ہے اس میں جامعہ مسجد بنائی ہوئی ہے شاہزان نے سولہ سو اٹھالیس عیسوی میں لال کلے کا نرمان آرم پر کروایا یہ سولہ سو سیتالیس میں بن کر تیار ہوا دلی کے لال کلے کی پرارم میں کلہ کو پرارم میں کلہ ملہ کہا جاتا تھا یہ ہے اگرہ کے لال کلے کی دلنا میں بہت چھوٹا ہے کلے کی دیواریں اونچیتا تھا کنگوری دار ہیں اس کی پشچمی دیوار میں مکھے دروازہ بنائے گیا دلی کے لال کلے کے متھم وشال دیواریں عام بنا ہوا ہے اس کا آکار چطر بھجی ہے اس کے باہرے بھاگ میں نو مہرہ میں دوہرے کھمبے پر آدھارت ہیں تینوں اور کا مارک استمبھوں پر آدھارت دانتے دار ڈاٹوں سے بنا ہوا ہے ان استمبھوں کی کل سنکھیت چالیس ہے اس بھون میں پیچھے کی دیوار میں ایک مہرابدار تاک ہے اس تاک میں شاہزان کا پرست دکھتے تاؤس رکھا رہتا تھا اس تاک کے دیوار میں اتنتر سندر شلپ کاری کی گئی تھی پتھروں کو کھوٹ کر ان میں رتنوں کی جڑائی کی گئی تھی لال کلے کی عمارتوں میں دیوان ایک خاص سرواتک آلنگ کرت بھون ہے اس کے باہری بھاگ میں پانچ مہرابدار راستے ہیں اس کا فرش سفید سنگ مرمر کا ہے اس کی مہرابدہ میں داتے دار ہے چھتے بہت ہی سندر ہیں ان چھتوں میں سوڑن تتھا جوہا راتوں کی سجاوٹ کی گئی ہے اس چھت کو ٹکائے رکھنے کے لیے استمبھوں کا پریوک نہیں کیا گیا ہے یہ چھت بارہ کونوں کے سیتو پند سے زدی ہوئی ہے پرتیق بھاگ میں سندر جڑائی تتھا رنگ کا کام ہوا ہے دیواروں تتھا مہرابوں پر پھولوں کو سندر آکرتیاں بنی ہوئی ہے اس کے مہراب سوڑن تتھا رنگ سے سجے ہوئے ہیں دلی کے لالگلے میں استطرنگ محل ایک مہتوپون عمارت ہے یہ شہزہاں کا حرم تھا اس کے مدی میں ایک بڑا ککش ہے تتھا چاروں کونوں میں چھوٹے چھوٹے ککش بنے ہوئے ہیں یہ علنگ کر سیتو بندو دورا پندرہ بھاگوں میں بھی بھاجت ہے تتھا رنگ ایوم چمک میں عدویتی ہے شہزہ کی بنائے ہوئی دلی کی عمارتوں میں جامع مسجد سب سے وشال ہے اس کا نرمان سولہ سو پچاس عیسوی میں پرارم کروایا گیا اور سولہ سو چھپن عیسوی میں پون ہوا یہ ہے بھارت کی سب سے بڑی وشال مسجد ہے یہ ہے لال پتھر سے نرمت شاہی ڈھنگ کی عمارت ہے مسجد میں نماج پڑھنے کے لئے وشال ستھان اپلبد ہے اس کے سامنے کے سہن میں وجو کرنے کا کونڈ ہے اس کے دونوں کونوں پر چار منجلہ لمبی دیواریں لمبے میناریں بنی ہیں اس کا مکھ ککش بہت سندر ہے اس میں کیارہ محرابیں ہیں جن میں بیچ والا محراب انیہ سے کچھ بڑا ہے اس کے اوپر بنے تین وشال گمبدوں کو سفید اور کالے سنگم اور مرسی سجایا گیا ہے جو نجام الدین کی درگاہ کی یاد دلاتے ہیں شاہزاد نے دلی میں چاندنی چوک کا نرمان کرویا اس کی یوجنا شاہزادی جہاں آرہا نے تیار کی اس میں مول روح سے ایک دوسرے کو کٹنے والے سیدھی نہرے بنائی گئی تھی جس میں چندرمہ کی چاندنی جھرملایا کرتے تھے اسی لئے اس کا نام چاندنی چوک پڑا مغل کال کا سرہسٹسٹ بھون تاج محل آگرہ کا تاج محل شاہزاد دوارہ بنوائی گئی سروادک شاندار امارت ہے یہ شاہزاد کی پریے بیگم ممتاز محل کا مقبرہ ہے اس بھون کے نرمان میں بہت بڑی ماترہ میں مہنگی رتن لگائے گئے اس مقبرے کو مغل ستھاپتے کا انتیم پڑاو مانا جا سکتا ہے یہ ہے شویط سنگ مرمر سے نرمیت سندر بھون ہے جس کی گھنہ وشو کے سندر تم بھونوں میں ہوتی ہے دنیا بھائی جس کی گھنہ جس کی گھنہ